بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ازرخی نخل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب حجرِ اسفت کو لمز کرنے یعنی چھونے اور بوسا دینے کے بارے میں یہ اظہار کرتے تھے کہ یہ پھتر کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا لیکن چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا میں بھی اسی لیے ایسا کرتا ہوں چلے دوستوں اب حجرِ اسفت سے متعلق کچھ تاریخی واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت خریش کے تمام خبائل چاہتے تھے کہ حجرِ اسفت کو نصب کرنے کا کام ان کے نصیب میں آ جائے اس حوالے سے ایک دوسرے سے جنگ و جدال کے قریب پہنچ گئے تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ جمانی کے عالم میں تھے اور ابھی نبوت پر فائز بھی نہیں ہوئے تھے ان کی تدبیر سے خریش کے تمام قبائل اس نیک کام میں شریک ہوئے سن 64 حجری میں عبداللہ بن زبیر اور اس کے اطرافیوں کا مسجد الحرام میں پناہ لینے پر یزید بن ماویہ کی طرف سے کعبے کی بے حرمتی ہوئی اس موقع پر یزید کی فوج نے کعبے کو آگ لگا دی جس کے نتیجے میں خانے کعبہ کے باس حصے جل گئے اس حملے میں حجر اسوت تین ٹکڑوں میں بڑھ گیا جسے بعد میں عبداللہ بن زبیر نے چاندی کے ساتھ آپس میں جوڑ دیا اس حوالے سے اسے پہلا شخص قرار دیا جاتا ہے جس نے حجر اسوت کو اس طرح محفوظ کیا اس حادثے کے بعد عبداللہ بن زبیر کی تجویز پر کعبہ کی مرمت اور تعمیر ہوئی اس وقت کس نے حجر اسوت کو اس کی جگہ پر رکھا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض تاریخی اثنات کے مطابق عموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے بھی کعبی کی تعمیر اور مرمت انجام دی اور کہا کہ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے حجر اسوت کو اس کی جگہ پر رکھا عبداللہ بن زبیر کے توسط سے حجر اسوت کے گرد جو چاندی کا حلقہ بنایا گیا تھا وہ گزرتے زمانے کے ساتھ خراب ہونے لگا اور حارون رشید نے حجر اسوت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس میں سراخ کر کے انہیں چاندی سے بھر دیا سن 317 ہجری میں خرامتہ کے فتنے میں ابو طاہر قرمتی کی خیادت میں قرمتیوں نے مکہ پر حملہ کیا اور اس حملے میں خانہ کعبہ کو بھی مورد حملہ قرار دیا حجر اسوت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ابو طاہر ان تکڑوں کو اپنی سرزمین لے گیا جو کہ آج کل کے بحرین کا مرکز تھا اور سن 349 ہجری کو حجر اسوت کو دوبارہ قابہ میں لگا دیا گیا جس وقت حجر اسوت قابہ کی دیوار میں نہیں تھا تو لوگ اس کے خالی حصے کی جگہ سے تواف شروع کیا کرتے تھے حجر اسوت کو کس طرح اپنی جگہ پر لگایا گیا اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں ان اخوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اباسی خلیفہ نے 30 ہزار دینار کے عوض حجر اسوت کو خرمتیون سے واپس لیا لیکن اس خول کو صحیح نہیں خرار دیا گیا ہے بعض جگہ روایات میں ہے کہ جب بغداد کا امیر العمرہ بحکم ترکی مالکانی اباسی خلفہ الرازی بللہ اور متقب اللہ کے دور میں خرمتیون نے 50 ہزار دینار کے مخابلے میں حجر اسوت کو لوٹانے کا مطالبہ کیا جسے انہوں نے رد کر دیا لیکن کردی کرمتین حجر اسوت کو لوٹانے کے غرض سے کوئی رقم وصول کرنے کو رد کرتے ہیں در حقیقت ابو طاہر کرمتی کی وفات کے بعد جب کرمتیون نے دیکھا کہ وہ اپنے مخاصد میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا تو سنبر بن حسند کرمتی نے عید قربان سن 349 میں حجر اسوت کو جو اس مدت میں صحیح و سالم ایک چاندی کے فریم میں محفوظ رکھا گیا تھا مکہ کے گورنر کی موجودگی میں خانہ کعبہ کی دیوار میں اس کی اپنی مخصوص جگہ پر رکھ دیا سن 344 ہجری کو حجر اسوت کے لوٹائے جانے کے کچھ ماہ بعد کعبہ کے رکھوانوں نے اسے اس کی مخصوص جگہ سے باہر نکالا اور چاندی کے نئے اور مضبوط فریم کے ذریعے اسے مزید محفوظ کیا یہ فریم 585 میں مکہ کے گورنر دعوت بن عیسیٰ کے حکم سے لگایا گیا سن 363 میں روم سے ایک شخص کافی مال و دولت کے عوض حجر اسوت کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آیا وہ ایک غریب شخص کے لباس میں خانہ کعبہ کے تواف میں مجھگول ہو گیا اور جب حجر اسوت کے پاس پہنچا تو کلہاری سے اس پر ایک کاری ضرب لگائی اور جب دوسرا حملہ کرنا چاہا تو قریب بیٹے ہوئے ایک یمنی شخص نے اس کے پیٹ میں اپنا چھرا گھوب دیا اور اسے زخمی کر دیا اور اس کے بعد لوگ جمع ہوئے اور اسے مسجد کے آہاتے سے باہر نکال کر لکڑیاں جمع کر کے اسے آگ لگا دی سن 413 حجری کے واقعات میں بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے گزر کے ذریعے حجر اسوت پر کاری ضرب لگائی جس کے نتیجے میں اس پتر پر شگاہ پڑ گیا اور اس کی وجہ سے کچھ چھوٹے ضررات زمین پر گر گئے ابن اسیر جس نے ان روایات کو 414 کے حوادث کے زیل میں لائیا ہے اس شخص کو کافر اور مصر کا واشندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اسے اور اس کے بعض دیگر سہولتکاروں کو آگ میں جلا دیا اس کے بعد بنی شیبہ نے حجر اسوت کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو جمع کیا اور انہیں آپس میں جوڑا بعض کا خیال ہے کہ مصر کے ایک فاطمی حکمران نے اس ارادے سے کہ لوگ مسجد الحرام سے رو گردانی کر کے ان کی اپنی مسجد جو قاہرہ میں واقع ہے اس کی طرف رجوع کریں ایک شخص کو حجر اسوت کو نابود کرنے کے لئے مکہ بھیجا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک عجمی شخص نے بھی 990 میں گزر کے ذریعے حجر اسوت پر ایک کاری ضرب لگائی لیکن وہ بھی اسی جگہ مارا گیا سن 1040 میں سلطان مراد عثمانی کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کے دوران حجر اسوت چار حصوں میں بڑھ گیا اس کے بعد کافی تجربات اور مختلف کیمیائی اناثر کی ترکیب سے ایک مخصوص گون تیار کی گئی جس کے ذریعے اس کے مختلف تکڑوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا جس کے بعد حجر اسوت کو دوبارہ اپنی مخصوص جگہ پر نصب کر دیا گیا دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمزمہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفیکشن آن کر دیں دوستوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خصوصاً اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھئے گا اسی طریقے کی اگلی بہترین ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ